نو مائی کو سیاہ باب رقم کرنے والوں سے سمجھوتا ہوگا نہ ڈیل گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنماؤں کو جرائم کا حساب دینا پڑے گا سانے ہائے نو مائی سے متعلق آرمی چیف کا اہم ترین خطاب پاک فوج کے سربراہ جنرل آسم منیر نے کہا ہے کہ نو مائی کے ورغلائے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر پہلے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے لیکن اس گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنماؤں جو خود کو معصوم ظاہر کرتے ہیں کو اب اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا خصوصا جب ان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور گرداروں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ڈیل دشمن قوتیں اور ان کے سرپرز جھوٹ جالی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے ڈیجیٹل دہشتگردی مسلح واج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں مگر قوم کی حمایت سے ان تمام قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا شہدہ اور ان کے اہل خانہ یا ادارے کی بے حرمتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی نو مئی کے منصوبہ سازوں، سہولتکاروں اور مجرموں کو ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹھیرے میں لائے جائے گا اس حوالے سے آئے روز کی جانے والی اشتیال انگیزی کا جواب نہ دینے کو ہماری کمزوری اور ہمارے صبر کو لا محدود نہ سمجھا جائے آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل آسم منیر نے لاہور گیریسن کے دورے کے دوران آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ نو مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن رہے گا جب دانستہ طور پر شہر پسندوں نے شہدہ کی آدگانوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ریاست اور قومی اتحاد کے علامتوں پر حملہ کیا ان پر تشدد اور مضموم کاروائیوں کی وجہ سے پاکستان کے دشمنوں کو ریاست اور قوم کا مزاق اڑانے کا موقع فراہم کیا گیا اب وہی سازشیہ ناصر ڈھٹائی سے بیانی کو توڑ مڑوڑ کر ریاست کو اس مضموم کوشش میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آرمی چیف نے یادگاہ شہدہ پر پھول چڑھائے اور شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا بعد ازہ آرمی چیف نے لاہور گیریزن میں جنہ لائبریری کا افتتہ بھی کیا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم ایک تعمیر قوت کی حیثیت سے تقریبی قوتوں کی جانب سے کیے گئے راک اور ملبے کے ڈھیروں پر اس پبلک لائبریری کو بنا کر قائد کی حرمت کو دوبارہ روشن کر رہے ہیں